اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی کے پورو مکہ منتری اروین کیجریوال پر پھر ہوا حملہ ڈلی کے سلطانپوری میں روڈ شو کے دوران ایک شخص نے کیجریوال کو تھپڑ مارا آپ دیکھئے تھپڑ مارنے والا شخص ایک آٹو چالک ہے جس کا نام لالی بتایا جا رہا ہے تھپڑ کے بعد نراز آم آدمی پارٹی کے کارے کرتا ہوں نے آٹو چالک لالی کی جم کر پٹائی کی اروپی لالی کو ڈلی کے سنجے گاندی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تھپڑ مارنے والے اروپی نے دعویٰ کیا ہے کہ کیجریوال نے ڈلی میں آٹو والوں کو دھوکا دیا ہے کیجریوال کو اس سے چار دن پہلے ڈکشن پوری میں بھی اسی طرح کا حملہ جھیلنا پڑا تھا جہاں پر انہیں تھپڑ مارتا ہمارتا ہمارتا ہے بھاسکر مشٹرہ اس وقت ہمیں اور جانکاری دے رہے ہیں بھاسکر کیا ہے یہ پورا معاملہ کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہار پہلے ڈالا ہے اس چخص نے اس آٹو چالک لے اور اس کے بعد ایک زوردار تھپڑ مارا ہے بلکل دیکھیں اروپی لالی کیجریوال جب کبھی بھی روڈ شو کرتے ہیں اوپن جپسی میں برہتے ہیں اور جگہ جگہ پہ سواگت کی تیاریوں کے لیے لوگ کھڑے رہتے ہیں جو مالا پہناتے ہیں پھول ڈالتے ہیں ان سے اوپر میں اور ٹھیک انہی لوگوں کے بیچ میں یہ لالی نام کا شخص جو کہ آمن بیار کا رہنے والا ہے وہ آیا سلطانپورے میں مالا پہنایا پہنے کیجریوال کو اور پھر اس کے بعد سفر مارا ان کو بتائیے جا رہا ہے کہ آٹو چالک کے لیے جو وادے کیے گئے تھے وہ سب پورے نہیں ہوئے اس بات کی ناراضگی کی وجہ سے کیا ہے یہ آپ مارضات بنے رہی ہے منیش سے سو دیا کچھ کہہ رہا ہے یہ سنتے ہیں کیا کہہ رہا ہے وہ اب اتنی بری طرح سے باکھلا گئے ہیں کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ان سے سمجھل نہیں پا رہا ہے اور وہ اس طرح کی حرکت کر کے کہیں نہ کہیں اس پورے مومنٹ کو جو منداری کی رائز نہیں دیکھا مومنٹ چل رہا ہے اس کو ڈک کر رہے ہیں لیکن اس سے ڈیڑیل ہونے والا نہیں ہے بار بار اس طریقے کے ہاتھ سے سامنے آ رہے ہیں کبھی انک فیکی جا رہی ہے کبھی تفڑ مارا جا رہا ہے مطلب ہر ایک ریلی کے اس طریقے کے ایک کام دیکھنا مجھ رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کا ہمیں تو ایک ہی کارنے دکھتا ہے کہ جو جن کی دکانیں بند ہونے والی ہیں جو چھدام پہ جات پات کی راجنیتی پہ بریشتہ چار کی راجنیتی پہ اب تک دکان چلاتے رہے ہیں